کا اظہار کیا اسی طرح مجھے بھی کامل یقین ہے کہ وہ تعمیر وطن کے اس عظیم مشن میں ہمیشہ میرے شانہ بشانہ رہیں گے نو منتخف وزیراعظم یا نواز شریف نے پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ عوام کے دو ٹوک فیصلے نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں اب عامریت کا باپ بند ہونا چاہیے وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور جمہوریت لازم و ملزوم ہیں جمہوریت کی روشن راہ پر چلنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو جا بجا تباہی و بربادی کے وہ کھنڈر دکھائی دیتے ہیں جو طویل عامریتوں کی وجہ سے ہمارا مقدر ہو گئے جب بھی جمہوریت سے مو موڑا گیا آئین اور قانون کی حکمرانی پر کاری ضرب لگی کانٹوں کی یہ فصل کاٹنے میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے اب یہ بات ہمیشہ کے لیے تیہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی بقا سلامتی خودمختاری ترقی خوشحالی اور عالمی برادری میں عزت و وقار کا انحصار اس بات پر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی قائم ہو اور مہم جوئی کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں حکومت عوام کے ووٹ سے آنی اور عوام کے ووٹ سے جانی چاہیے کہ اقتدار کے اصل مالک وہی ہیں مسلمی قنون کے سربراہ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہر کسی کے منڈیٹ کو تسلیم کیا اور تبدیلی کا آغاز خیبر پختون خواہ سے کیا جہاں حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف کو موقع دیا گیا اب یہاں اقتدار نہیں اقتدار کی سیاست کا وقت آ گیا ہے ہم نے اقتدار کی سیاست کا آغاز کرتے ہوئے نئے روشن پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے تبدیلی کے سفر کا آغاز خیبر پختون خواہ سے ہوا جہاں ہم نے اپنی حکومت کا موقع ہوتے ہوئے بھی میدان تحریک انصاف کے لیے چھوڑ دیا دوسرا سنگ میل بلوچستان میں رکھا گیا جہاں اپنی پارٹی کی عددی اکثریت ہوتے ہوئے بھی سوبے اور ملک کے مفاد میں وزیراعلا اور گورنر کے منصب دوسری جماعتوں کے لیے چھوڑ دیے گئے سبائی حکومتوں سے بھرپور تعاون کریں گے ہماری طرف سے کوئی امتیاز نہیں ہوگا کہ کس سوبے میں کس جماعت کی حکومت ہے نو منطقہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تبدیلی کے اس سفر میں پارلیمنٹ اور میڈیا کا ساتھ چاہیے موسیقی